میں بچار رکھنا چاہتا ہوں کھڑا کے مہا شاگر تتاگر بودھ و بابا صاحب کو نمن کرتے ہوئے دو منٹ کی بات ہے آج رائی جی آئے ہوئے ہے میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا میں بس دو ہی بات کہوں گا کہ ہمیں ان پرمپراؤں سے نکل کے آنا ہے جو ہمیں بیوستہ میں دی گئی ہیں آج ہی اکل ہمارے بہت سارے آگرہ کے لوگ اندوشواس اور پاکھنڈ بات کی بجے سے ان لوگوں نے اس طرح کی بیوستہ دے دی ہے کہ ہم جانوروں کی لید کو بھی پوجھیں گے تو ہمیں گوور دن کے مادیم سے مطلب گوور بیعث کا جو گوور ہے اس کو پوجھنے کا ہمارا پرچلن ہے تو ہمیں یہ بیوستہ دینی چاہیے کیونکہ گوور کے پوجھنے سے کچھ نہیں ملے گا ہمیں اگر پوجھا کرنی ہے تو ابھی ہمارے بیچ میں بودھا چار سردے رہی جی نے بتایا کہ ہمیں اپنے ماتا پتا کی پوجھا کرنی چاہیے اور میں زیادہ نہ کہتے ہوئے میں چاہوں گا کہ جو ہمارے لال گڑی کی ٹیم ہیں جنہوں نے یہ سندر کار کیا ہے یہ رہی جی کا کارکرم لیا ہے میں چاہوں گا کہ ایک منٹ کے لیے وہ سبھی آ جائیں کیونکہ مجھے بھی نہیں پتا ہے کہ وہ کون کون ساتھی ہیں جنہوں نے اس کارکرم کی شعبہ بڑھانے میں اپنا تن مندن کا سہیوگ دیا ہے جو بھی ساتھی ہیں اتشیق رہ آ جائے کیونکہ ہمیں بھی پتا لگنا چاہیے کہ یہ کن کن کی وجہ سے یہ کارکرم کی شعبہ بڑھی ہے یہاں پر اپستر تو میں ان کو اپنے آگرہ کی ٹیم کی طرف سے انہیں بہت بہت شعبہ بڑھانے اور ایک دشادر دیس دنگا جس میں میں بھی ہوں وہ میرے ساتھی بھی ہیں ہمیں کار کرتا بن کے کام کرنا ہے ہمیں کار کرتا بن کے کام کرنا ہے کیونکہ کار کرتا ہی جمین میں کام کرتا ہے منچ پہ بیٹھنے والا بیٹی منچ سے باسڑ دینے والا بیٹی کبھی سماج کا کام نہیں کرتا ہے کام وہی کرتا ہے جو جمین پر کام کرتا ہے اور ہمیں مان سممان سے دور رہنا ہے کیونکہ مان سممان کے چکر میں پڑھ کر کے بہت ساری بسنگتیاں ہوتی ہیں بہت ساری برائیاں جنم لیتی ہیں آپس میں بیواجن ہوتا ہے اور آپس میں جو بھائی چارہ وہ ختم ہو جاتا ہے تو ہم سبھی جس میں ہماری آگرہ کی ٹیم ہے لالگڑی کی ٹیم ہے میں اپنی ٹیم کی طرف سے لالگڑی کی ٹیم کو بہت بہت شادہ بات دیتا ہوں یہاں کے بجرد کو اپنی ماتا بہنوں کو بہت بہت دنگوات دوں گا بہت بہت شادہ بات دوں گا کہ وہ یہاں پر کارکرم کے شوہ بڑھانے میں آئے ہیں اور ان سبھی ساتھیوں کو شادہ بات دوں گا جو آگرہ سے چل کی بیوین نبستیوں سے چل کر کے اس کارکرم میں شوہ بڑھانے کے لیے آئے ہیں تو میں اپنے سبھی ماتا بہنوں کو سبھی اپنے ساتھیوں کو نبیدن کروں گا کہ وہ کمر کسلیں جب تک ہمیں کام کرنا ہے کیونکہ ہم دلت بن کر کے ہم نے شراب کے ٹھیکوں پر کبجہ کیا ہے جوہ کے ٹھیکوں پر کبجہ کیا ہے اور برائیوں پر کبجہ کیا ہے کیونکہ ہم دلت ہیں بابا صاحب نے کہیں دلت نے اس شبت کا پریوگ نہیں کیا ہے آج ہم دلت ہیں تو اس کے سارا سارا دنش ہماری ماتا بہنیں جلدیں گے پورے آگرہ نہیں پورے بھارت ورس میں ہماری ماتا بہنیں سب سے زیادہ دکھی ہیں کیونکہ کسی کا بیٹا سراب پی رہا ہے کوئی جوہ کھل رہا ہے کوئی سکتہ لگا رہا ہے کسی کا پتی سراب پی رہا ہے جوہ کھل رہا ہے سکتہ لگا رہا ہے اور کسی کا بھائی جوہ کھل رہا ہے سکتہ لگا رہا ہے تو اس برائی کی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر دکھوں کا شمابیس ہو گیا ہے آج ہماری ماں تا بہن ہے تیجی سے ایک نعرہ لگائی ہے جے بھی میں کی تو لوگ اوپر گانا چاہتی ہوں جو لوگ بیٹوں کی چاہت میں بیٹوں گھروں کے اندر ہی مار دے اور جو لوگ اپنے بیٹیوں کو بیٹوں سے نیچے رکھتے ہیں بیٹوں کے اوپر نہیں بڑھنے دیتے ہیں ان لوگ کی سوچ غلط ہے باہر صاحب نے بیٹیوں کو سمیدان میں برابری کا ادھکار دیا ہے اس ادھکار کو ہمیں اپنے مضبوطی بنانی ہے بیٹیوں کو بچا لو بیٹوں کی طرح پالو بیٹیوں کو بچا لو بیٹوں کی طرح پالو یہ بھی اپنی سنطان ہے کوئی گیر نہ ہی بیٹوں کی طرح پالو کوئی گیر نہ ہی بیٹیوں کو بچا لو موسیقی موسیقی اس کے لئے ہمیں کونے کونے کو بود میں بنانا ہے اور یہ دھمو چرچا کی جو لہر ہے وہ گلی گلی گاؤں گاؤں سہر سہر میں پورے گھر گھر میں پہنچا دینی ہے تو لہر تو چل رہی ہے اور یہ لہر رکنے والی نہیں ہے کیا یہ رکے گی لہر نہیں رکے گی تو آئیے یہ دھمو چرچا کی جو لہر چل رہی اسی کی بارے میں کہنا ہے لہر چلی دھمو چرچا کی لہر چلی لہر چلی وی لہر چلی لہر چلی دھمو چرچا کی لہر چلی دوران مگے اور لہر چلی بھئی لہر چلی ہو بھی تم سدکے لہر چلی موسیقی 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 ہم نے یہ کارکرم جو کروایا ہے یہ جو کرواتے آ رہے ہیں وہ سماج کو جاگرک کرنے کے لیے کیونکہ سماج جو ہے روڑی بادی پرمپراؤں میں اندھ وشواس میں جھکڑا ہوا ہے وہ روڑی بادی پرمپراؤں ہیں اور وہ اندھ وشواس جو ہمیں گریبی کی اور لے کے جاتا ہے اور ہمیں بس سے بطر جیون جینے کے لیے مجبور کرتا ہے اس پرمپراؤں کو چھوڑنے کے لیے بھاوہ صاحب نے بھی کہا تھا انہی پرمپراؤں کو ختم کرنے کے لیے جو بدھ کا دھم ہے ہم چاہتے ہیں گرگر تک پہنچے بھاوہ صاحب بھی چاہتے ہیں بھاوہ صاحب کا جو آخری اچھا تھی وہ چاہتے تھے کہ بھارت بودھ میں ہو اسوک سمراد کا جو سپنا تھا وہ چاہتے تھے صاحب کازیرام صاحب نے بھی کہا تھا کہ میں بھارت کو اسوک سمراد کے سپناوں کا بھارت دیکھنا چاہتا ہوں تو ہم اسی میں اگرس ہر ہیں اور جتنا ہو سکے گا تن مندن سے ہم اس کام کو کرتے رہے ہیں کرتے آ رہے ہیں اور کرتے رہیں گے اور لوگوں کو آخری سانس تک جاگرک کرنے کا پریاس کرتے رہیں گے لالگڑی میں بہت اچھا رہے جی جو سروج رائی جی کے نیتیت میں جو کرتے ہم کیا گیا بہت دھمکا پیچار پیسار کے لیے لوگ اپنے جیون جینے کا طریقہ بدلیں اور بھارت میں بھارت کے طرح جب تک یہ لوگ نہیں جائیں گے جسٹ نہیں بنیں گے جب تک ان کا کلیان نہیں ہو سکتے ان کے کلیان کے لیے بہت دھمکا راستہ ہی سروعتم راستہ ہے ہمارے لالگڑی گام میں چھار بار بدخطہ ہو چکی ہے چوتھی بار رہی ہے اور ہمارا گام کو کچھ جاگرک کرنے کے لیے بہت لوگ جاگرک ہو چکے اور تو پرانی پرمپرہ چل رہی تھی پندر وادیوں کی وہ ختم ہو چکی ہمارے گام سے تو ہمارا چینل آپ کو کیسا لگ رہا ہے آپ کو پسند آتا ہے تو سبسکرائب کریں لائک کریں سیہر کریں جس سے کی ہمارا یہ چینل آگے بڑھ سکے اور اپنے میتروں کے جانکارید ہیں جس سے کی ہمارا وہ سپورٹ کر سکے اور سبسکرائب کر سکے جس سے ہمارا چینل یہ آگے بڑھ سکے جس سے کی ہم جو گریبوں کی سمسیہ ہیں ہمارے دیس کی جو سمسیہ ہیں ان سمسیہ کو ہم اپنے بھارت سرکار کے سامنے رکھیں گے جس سے کی ان سمسیہوں کا حل ہو سکے اسی کے ساتھ نمسکار